ایک اور فیصلہ تفصیلی فیصلہ لکھا سپریم کورٹ نے صدر ای آر وائی نیوز جو بغاوت کے مقدمے سے جن کو بری کیا گیا تین رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا اور گیارہ صفات میں مجتمع ہے فیصلے میں لکھا گیا ہے جس مندوخیل نے فیصلہ لکھا فیصلے میں لکھا گیا ہے سپریم کورٹ نے حکومت کو اختیارات کے ناجائز استعمال سے روک دیا ہے حکومت شہریوں کے خلاف بے بنیاد اور جھوٹی کاروائیوں سے پرہیز کریں اختیارات کے ناجائز استعمال سے وہاں میں خوف اور عدم سیکیورٹی کا احساس پیدا ہوتا ہے خوف کا محول ریاستی داروں کے خلاف نفرت پیدا کرتا ہے خوف کے محول میں میڈیا بھی آزادی سے کام نہیں کر سکتا حکومت ناکدین اور سیاسی مخالف کو اپنا دشمن نہ سمجھے آزادی اظہار رائے کی آزادی آئین دیتا ہے شہریوں کے ان حقوق کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے اس فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ سیاسدان سیاسی انسانی حقوق کارکنان میڈیا پرسنز پر رائے کے اظہار پر غداری کے مقدمات ہو رہے ہیں تیشدہ اصول ہے کہ ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوتا ہے حکومت کی جانب سے اپنے شہریوں پر بدنیتی پر مبنی مقدمات بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے حکومت کی جانب سے اس طرح کے اقدامات سے معاشرے میں خوف و حراس پیدا ہوتا ہے بڑا واضح فیصلہ ہے یہ بھی سپریم کورڈ آف پاکستان کا اس میں عماد یوسف صاحب کو بری کیا گیا تھا ایک سازش کا مقدمہ بنایا گیا تھا کہ شاید کوئی سازش کے تحت بغابت یا سیڈیشن جس کی سزا بھی بڑی سخت ہے لیکن سپریم کورڈ کا فیصلہ اب آپ کے سامنے موسیقی